سواگت آپ کا اینکے کار آٹو ٹیک میں فرنڈز گاڑی ہیں ہونڈے کی ایون اور کسٹومر کی پرابلوم ہے کہ اس میں ایسی کا بلور نہیں چل رہا ہے بلور موٹر نہیں چل رہی ہے کیوں نہیں چل رہی ہے وہ آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں ویڈیو میں کنٹینیو بنے رہی ہے گا فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں فرنڈز یہ دیکھئے اس کو ایسی کو میں نے اون کرا نہیں چلا میرا دو پہ کروں گا نہیں چلے گا تین پہ کروں گا نہیں چلے گا یہ ڈیریکٹ چار نمبر پہ چل رہا ہے فرنڈز چار نمبر پہ میرا چل رہا ہے ڈیریکٹل یہ فرنڈ چار نمبر پہ کیوں چل رہا ہے اس کی کیا پرابلوم رہتی ہے وہ ہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو میں کنٹینیو بنے رہی ہے بھائی آپ کو بلور موٹر بغیرہ ہے کھول کے میں دکھا رہا ہوں ویڈیو کنٹینیو بنے رہی ہے گا یہ رہتی فرنڈز ہماری بلور کی موٹر ریجسٹر سوری اور یہ اس کا چھوڑی آتا ہے ٹاگا آپ چاہے تو اس کو سولڈرنگ کر کے لگا سکتے ہیں یہ زیادہ پرانی ہو گئی ہے چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سائی بھی رپیر بھی کر سکتے ہیں یہ لارکھا میں نے اس میں بھلاپ یہ دیکھئے مان آپ کو دیکھاؤں یہ میرا تین نمبر پہ ہے بلور اور میرا اگنیشن آن ہے اور یہ میرا بھلور تین نمبر پہ ہے اور یہ بھلاپ نہیں جل رہا ہے جیسے میں اس کو چار نمبر پہ کروں گا یہ دیکھیں میرا بھلاپ جلنے لگا مطلب میرا چار نمبر پہ ڈائریکٹ لی کرنٹ آ رہا ہے اور ایک دو تین پہ نہیں آ رہا ہے میری یہ ریجسٹر کراؤ چکی ہے تو میں تو اس کو نئے ڈالوں گا یہ ہے نئے ریجسٹر میری ہماری ہم میں اس کو نکال دیتا ہوں پرانی والی کو یہ چار پین کی رہتی ہے چار پین کے قبلہ رہتا ہے اس کو پرانی والی کو نکال دیتا ہوں اور یہ ہے نئے ریجسٹر اس کو میں لگا دیتا ہوں میں نے اس کو لگا دیا نئے ریجسٹر میں نے لگا رکھلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نئے ریجسٹر میں لگا دیا ہے ٹٹکا دیا اس کو میں اس کو ایک نمبر پہ کرتا ہوں ایک نمبر پہ کیا ہوں بھلاپ میرا جل گیا ہے ہمارے دو نمبر پہ کروں گا یہ چار نمبر پہ یہ دیکھیں یہ میرا کام سیکسس پہ نہیں ہو چکا ہے اور آپ کی اس میں بھی ایسی پرابلوم آتی ہے چار نمبر پہ ڈیریک چلتا ہے ایک دو تین پر نہ چل کے تو آپ کی یہ ریجسٹر جاتا یہ اسی طریقے سے خراہ ہو جاتی ہے اس کو چینج کرالیں اس کو سوڈرنگ کرالیں آپ کی یہ پرابلوم دور ہوئی ہے چار پین کا یہ رہتا ہے اور اس کی بلور کی موٹر یہ رہتی ہے ویڈیو دیکھنے دھنے بات تھینکس فور واشنگ